نمشکار دوستوں ڈیوائن لائف میں آپ کا سواگت ہے شریر کو سوست رکھنے کے لیے پریاپت ماترہ میں پانی کا سیون کرنا بہت ضروری ہے کم ماترہ میں پانی پینے کا سیون آپ کے لیے گمبھیر بیماریاں لاسکتا ہے پریاپت ماترہ میں پانی کا سیون کرنے سے کئی بیماریوں سے بچا بھی جا سکتا ہے آج کر ادھکتر لوگ کام کاج کو لے کر اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں اور اس میں سب سے نارمل کام جو ہے وہ ہے پانی کا سیون یعنی پانی پیرنا بھول جانا پانی کی کمی سے انیکوں نقصان ہوتے ہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں نمبر ایک کڈنی سمسیا کڈنی ہمارے شریر کے لیے اشودیوں کو دور کرنے کا کام کرتا ہے لیکن پانی کی کمی سے کڈنی کی کارشمتہ بھی پرباویت ہوتی ہے ساتھی شریر میں گردے کی پتھری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اسی لیے آپ کو پانی پریابت ماترہ میں پینا چاہیے نمبر دو سکن ڈی ہائیڈریشن کئی لوگ گلوئنگ اور خوبصورت سکن پانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں لیکن وہ سب سے ضروری بات پر دھیانی نہیں دیتے جی ہاں انہیں دن بھر میں کتنا پانی پینا چاہیے پانی کی کمی سے سکن روکھی اور بے جان ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے سکن کو ہائیڈریشن اور گلوئنگ بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی پریابت ماترہ پیجئے نمبر تین تھکان پانی کی کمی سے شریر میں تھکان محسوس ہوتی ہے جس کے کارن آپ اینرڈی کی کمی محسوس کرتے ہیں پانی کی کمی سے سردرد، اُلجھن، تناؤ یہ سمجھیں بھی آتی ہیں کم پانی پینے سے سردرد بھی بڑھنا رہ سکتا ہے نمبر چار دل کی سمجھیں پانی کا صحیح ماترہ میں سیون کرنے سے شریر کے خرابدارت، پسینے اور یورین کے دوارہ باہر نکل آتے ہیں جو کئی بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے شریر میں پانی کی کمی سے خون جمنے لگتا ہے رکت سنچار صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے جس کارن دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں نمبر پانچ موٹاپا کم پانی پینے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس سے قبض کی شکایت رہ سکتی ہے اور آہار چربی کے طور پر آپ کے شریر میں بڑھتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی شریر میں وشیلے پدارت بھی جمع ہو جاتے ہیں جو کئی بیماریوں کو جن دیتے ہیں نمبر چھے موہ میں درگند آنا جی ہاں اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کے موہ سے بدبو آنے لگ جائے گی کم پانی پینے سے موہ سوخنے لگتا ہے جس کے کارن موہ میں بیکٹیریا اتپن ہونے لگتے ہیں اور سانسوں میں بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے موہ کی بدبو سے بچنے کے لیے آپ کو پریابت ماترہ میں پانی پینا چاہیے نمبر ساتھ جوڑوں میں درد پانی کا ادھک سیون کرنے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے لیکن کم پانی کا سیون کرنے سے جوڑوں میں درد کی سمسے اتپن ہو سکتی ہے کیونکہ پانی کی کمی سے جوڑوں کی چکناہت ختم ہو جاتی ہے جس کے کارن درد بڑھ سکتا ہے شریر میں پانی کی کمی آپ کے پاچند انتر کو بری طریقے سے پرباوت کرتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ کونسٹیپیشن کی سمسیہ کا علاج کیول فائبر ہی ہے لیکن یہ غلط ہے پانی بھی اس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس لیے پانی پریابت ماترہ میں پینا چاہیے اب پانی کتنا پینا چاہیے یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے تو سوست شریر آپ کی ہائٹ وزن کے حساب سے ہی آپ کو پانی پینا چاہیے کم سے کم دن میں آٹھ گلاس اور ادھک سے ادھک چودہ گلاس یعنی تین سے ساڑھے چار لیٹر آپ کے شریر کی سرنچنہ کے حساب سے پانی صحیح ہوگا